اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ خرید سے ہوں گے اگر آپ نے کراچی بورڈ سے ایجوکیشن حاصل کی ہے اور اب آپ اپنا سرٹیفیکیٹ ویریفائی کروانا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنے سرٹیفیکیٹ کی خود ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں بہت ہی آسان اور سمپل طریقہ ہے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھ لینا ہے تاکہ آپ اپنا سرٹیفیکیٹ خود ویریفائی کروا سکیں تو سٹوڈنٹس آپ نے سب سے پہلے اپنے موبیل میں موجود پلے سٹور کو اپن کرنا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے پلے سٹور اپن ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے سرچ بار میں جانا ہے اور ٹائپ کرنا ہے کراچی بورڈ اور اس کو آپ نے سرچ کر لینا ہے آپ کے سامنے کراچی بورڈ کی افیشیل ایپ شو ہو جائے گی اس ایپ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ نے اس ایپ کو اپنے موبیل میں انسٹال کر لینا ہے اور جب انسٹال ہو جائے تو آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے جب اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا اب آپ نے یہاں سے ویریفیکشن فارم اور اس کے ساتھ فیلز کے لیے چلانا فارم جو ہے وہ آپ نے ڈرونٹ کرنا ہے آل فارم کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد کافی سارے آپشن آئیں گے تو آپ نے بالکل لاسٹ پہ آ جانا ہے اس کو آپ سکرول اپ کریں گے تو بالکل آپ لاسٹ پہ آئیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے سرٹیفیکیٹ ویریفیکیشن فارم آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سب سے پہلے ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے ویریفیکیشن سرٹیفیکیٹ فارم آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ جیسے ہی جہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے اندر یہ فارم شو ہو جائے گا ویڈیفیکشن فارم اس طرح شو ہو جائے گا تو اب آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہاں پہ کلک کریں گے تین ڈوٹ پہ اس کے بعد ڈاؤنلوڈ کے اپشن پہ کلک کر لیں گے در ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کا پرنٹ آؤٹ لے لینا ہے کسی بھی کمپیوٹر پر جا کے اور اس کو جب پرنٹ ہو جائے تو اس طریقے سے فیل کرنا ہے جو طریقہ کار جہاں ویڈیو میں بتایا جائے گا تو سٹوڈنٹ اس فارم کو فیل کرنے کا بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے اس کو تھوڑا سا زوم کرتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی کے ساتھ یہ نظر آ جائے اگر آپ کو نظر نہیں آرہا تو ویڈیو کی پکسل سیٹنگ میں جا کے ون ایٹی پر کر لیں یا سات سو بیس پر کر لیں تو یہاں پہ اس کو ہم نے زوم کر لیا سب سے پہلے آپ نے پرپرز آؤ ویڈیو کیشن جہاں سے چوز کر لینا ہے کہ کس مقصد کے لیے آپ ویڈیو کیشن کروا رہے ہیں اس کے سامنے آپ نے ٹک لگا جانا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے اور جہاں پہ آپ نے اڈریس لکھ دینا ہے جس اڈریس پہ آپ کو ویڈیو کیشن کے بعد آپ کا سرٹیفیکیٹ بھیجا جائے گا کسی کوریئر سرویس کے ذریعے ویڈیفیکشن کروا رہے ہوں گے جہاں پہ آپ نے اپنا رول نمبر لکھ دینا ہے رول نمبر لکھنے کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے جہاں پہ اپنا گروپ لکھنا ہے اور گروپ لکھنے کے بعد آپ نے نیم لکھنا ہے بڑے عروف میں یہ ساری چیزیں آپ کے سرٹیفیکیٹ پر اویلیبل ہوں گی والد کا نام آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے اس کے بعد گھر کا اڈریس آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور نیچے آکے نیم آف کالیج کے کس کالیج سے آپ نے سٹڈی کیا تھا اس کے بعد یہاں پہ سین آئیسی نمبر اور نیچے آپ نے یہاں پہ ڈیٹ لکھنی ہے ڈیٹ لکھنے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں آگے بھی کچھ چیزیں ہیں یہاں پہ آپ نے اپنا یئر لکھ دینا ہے کہ کس سال آپ نے جوکیشن ختم کیتی اینول تھا سپلیمنٹری تھا وہ لکھ دینا ہے کتنے مارکس لیے تھے اور آپ کی ڈویجن یا گریٹ کتنا بنا تھا یہ چیزیں لکھنے کے بعد ہم نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ کونٹیکٹ نمبر آپ نے اپنا لکھنا ہے اور یہاں پہ سگنیچر آپ نے اس خانے کے اندر سگنیچر کرنا ہے اس کے بعد فیس کا ہم پتہ کر دیں کہ فیس کتنی ہے تو یہاں پہ جو سب سے پہلے لکھا ہوئے کہ آپ نے جو ڈاکومنٹ ساتھ اٹیچ کرنے ہیں وہ یہاں پہ بتایا گیا ہے سین آئیسی کی فوٹو کاپی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے فوٹو کاپی آف سیٹیفیکیٹ بوت سائیڈ دونوں سائیڈ کی سیٹیفیکیٹ کوپی زیادہ نہیں ہے اس کے بعد فیس شیڈول ہے ارجنٹ جو فیس ہے وہ آٹھ سو روپے ہے اور جو نارمل ہے وہ پانچ سو روپے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیلیوری پیریٹ بھی دیا گیا ہے کہ کتنے دنوں میں آپ کو مل سکتا ہے اس کے بعد نیچے ہیں تو یہاں پہ دو جو یہ آفیس یوز کے لیے ہیں یہ آپ نے چھوڑ دینے ہیں اس کے بعد اپلیکنٹ کوپی ہے یہ آپ نے فیل کرنی ہے اور فیل کر کے جب آپ فارم جمع کریں گے تو یہ کوپی بطور ثبوت آپ کو ملے گی اب نیچے آتے ہیں فیس کی طرف تو اسی فارم کے نیچے آپ کو چار جو ہے چلان فارم بھی دیے گئے ہیں چار ایسوں میں ہیں تو یہاں پہ آپ نے ان کو فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد آپ نے فیس پہ بھی ٹک لگانی ہے کہ آپ ارجنٹ لے رہے ہیں یا نارمل یہ فیل کرنے فیل کرنے کے بعد کسی بھی یو بیل برانچ میں آپ نے جمع کرانے ہیں اور یو بیل بینک والے آپ سے دو کوپیاں لے لیں گے دو آپ کو مل جائیں گی جن میں سے آپ نے ایک فارم کے ساتھ کوپی اٹیج کرنی ہے اور ایک اپنے پاس بطور ثبوت رکھ لینی ہے یہ ساری چیزیں آپ نے فارم کے ساتھ اٹیج کرنی ہے جو چیزیں بتائی گئی ہیں اور چلان فارم اور اس کو جو ہے ساری چیزیں لگانے کے بعد بورڈ میں جمع کرا دینا ہے تو اس طریقے سے آپ کو سرٹیفیکیٹ کا ویریفیکیشن مل جائے گا